اسلام علیکم سٹوڈینٹ کیسے ہیں آپ لوگ میت کرتا ہوں سا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو سٹوڈینٹ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سی ایس فور ایلیون اسائیمنٹ نمبر ٹو سمیسٹر سمر دوہزار چوبیس جس کی ڈیو ڈیٹ ستارہ سیپٹمبر ہے ستارہ تریخ تاک آپ لوگ یہ سائیمنٹ سمیٹ کروا سکتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ دوستوں کو بتا دوں کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے آپ کیا کرتا ہیں ویڈیو کو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھتے ہیں یا پھر سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی کہ تھوڑی سی ویڈیو آگے کر لی یا پھر اس سے آگے تو اس میں ہر ایک منٹ پہ ایک ایمپورٹنٹ چیز بتائی جاتی ہے جو آپ کی میس ہو جاتی ہے پھر آپ مجھے میسیل کرتے ہیں کہ سار یہ چیز سمجھ نہیں آئی آپ پوری ویڈیو دیکھا کریں پوری ویڈیو کے اندر میں نے یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ کس سوفٹ ویر پہ اسائیمنٹ بننی ہے سوفٹ ویر ڈاؤنلوڈ کہاں پہ ہونا ہے اور جو کوڈ آپ نے لکھنا ہے وہ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ ساری چیزیں میں نے بتانی ہوتی ہے اسی ویڈیو کے اندر اگر آپ ویڈیو کو پورا نہیں دیکھیں گے آگے پیچھے کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم ہوگی اس سے ٹھیک ہے تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ مصروف ہیں جو آبو والے ہیں اور اسائیمنٹ بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو پیڑ پہ بنوانا چاہتے ہیں تو میرا واتس ایپ نمبر ہے اس پر رابطہ کر کے آپ یہ اسائیمنٹ مجھ سے بنوا سکتے ہیں اگر آپ مصروف ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم میں آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس پوری ویڈیو کو دیکھیں انشاءاللہ آپ اپنی اسائیمنٹ خود بنا پائیں گے اسائیمنٹ میں کچھ اس طرح کا آؤٹپوٹ آپ نے دینا تھا جو کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کو دکھایا ہوا ہے میں اپنا آؤٹپوٹ بھی آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ کہ یہاں پر پروگرام میں ابھی رن کرتا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے بنایا ہے اس کے بعد آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری آؤٹپوٹ ہے یہ ہی سیم آپ کے ٹیچر نے بولا تھا یہ جی چیزیں ہونی چاہیے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کرنسی کنویٹر اوپر اپلیکیشن کا نام ہے سیم رکھنا ہے یہاں پر آپ نے اپنی ویڈیو آئی ڈی دینی ہے یہ دیکھیں یہ والی ٹھیک ہے یہاں آپ کے ٹیچر نے بولا ہے ٹائٹن بس بھی سیم ٹائٹن ساب کا سیم ہونا چاہیے write your own student آئی ڈی student آئی ڈی آپ کے اپنی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب یہاں پر یو ایس ڈی ٹی کو جب convert کریں تو کونسی ویلیو آنی چاہیے پی کی آر ویلیو آنی چاہیے اور rate آپ نے 285 رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو یہ تو پتہ چال گیا کہ جو ہم نے پروگرام بنایا ہے وہ بلکل 100% accurate ہے ٹھیک ہے اب بات کریں گے کہ software کونسا use ہوگا اس assignment کو بنانے کے لیے ٹھیک ہے تو اس کے لیے visual studio کا ایک software ہے download کہاں سے ہونا ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے google کے اوپر جانا ہے visual studio لکھنا ہے یہ website آ جائے گی اس میں سے آپ نے download کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ download کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح سے interface آئے گا تین آ جائیں گے ٹھیک ہے community professional اور enterprise community والا آپ select کریں گے free download کے اوپر جیسے ہی click کریں گے آپ کے پاس کچھ اس طرح سے page آ جائے گا اور یہاں پر آپ کے پاس click here to retry کا button ہوگا یا ویسے اس کو refresh کریں گے جیسے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں تو آپ کے پاس download box open ہو جائے گا اس طرح سے تو آپ نے اس visual studio کو download کر کے پھر اس کو install کر لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی how to install visual studio اس کی ویڈیو آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ سکتے ہیں جب یہ software download ہو جائے اس کے بعد آپ نے یہ والا code type کرنا ہے جیسے آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے اب یہ code کہاں سے ملے گا یہ important چیز ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایسے تو یہاں پہ اس code کو آپ کے لئے لکھنا مشکل ہو جائے گا یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ code lengthy ہے ٹھیک ہے اور دوسرا یہاں پر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے اندر صحیح سے نظر بھی نہ آ رہا ہوں quality کی وجہ سے تو یہ code میں نے ایک ویب سائٹ کے اوپر upload کر دیا ہے وہاں سے آپ اس code کو صلیح سے بیٹھ کے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ویب سائٹ کونسی ہے اس کا لنک نیچے ویڈیو کی description میں دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ میرے چینل کا نام ہے اس کے نیچے ہی see more کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ویڈیو کا لنک ملے گا ٹھیک ہے اور سوری ویب سائٹ کا لنک ملے گا جیسے ہی آپ اس ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو ہے وہ اس طرح سے code مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیک ہے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جائیں گے آپ اس لنک کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر میں نے code کو اپلوڈ کیا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والی pick پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح سے سارا کے سارا code جو ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا اب یہ code کونسا ہے this main window.xml کا code ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا code بھی آپ کو اسی ویب سائٹ کے اوپر مل جائے گا this is main window xml.cs والی کا یہ code ہے اب یہ cs والی اور xml کا کیا فرق ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے لیے جب آپ نے یہ code لکھ لیا آپ نے یہ والا code لکھنا ہے اس میں آپ نے یہاں پر آپ نے اپنی ID لکھنی ہے یہاں پر ٹھیک ہے باقی سارے کا سارا same لکھنا ہے ٹھیک ہے ویب سائٹ کے اوپر بتاؤں تو یہ یہ والا code ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کی ID ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سارا سارا code ہے یہ ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ xml کا جو code ہے اور دوسرا cs والا code وہ آپ کا یہ والا ہے ٹھیک ہے یہ والا xml.cs والا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی یہاں پر یہ میرے پاس run تھا نا project اس کو میں ابھی close کروں گا ٹھیک ہے اور آپ کو start سے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو close گئی جب آپ کے پاس ویزیو سٹوڈیو انسٹال ہو جائے نا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس ویزیو سٹوڈیو کو اپن کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے create a new project کے اوپر ٹھیک ہے اور اگر تو آپ کے پاس یہاں پر لکھا نظر آجائے wpf application.net framework تب ٹھیک ہے otherwise آپ نے یہاں پر search کر لینا ہے یہ والا نام wpf app.net framework تو آپ کے پاس نیچے آ جائے گا اس طرح سے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ click کرنا ہے جیسے میں ابھی آپ کے سامنے click کر رہا ہوں اب اس کا نام wpf minute 23 کوئی بھی راکھ لینا ہے کیونکہ آپ نے یہ والا تو submit نہیں کروانا آپ نے اس کے اندر کا code submit کروانا ہے اور ایک screen shot add کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے location آپ select کر سکتے ہیں جو مرضی کریں ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ ایک folder بنایا ہوا ہے اس کے اندر اس کو راکھ کے میں اس کو create کے اوپر click کر دیتا ہوں اب xml اور cs کا فرق بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں کیا ہے xml کیا ہے اور cs کیا ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے کوئی چیز skip نہ کریں تاکہ پھر آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک window آگی جس کا کیا ہے آپ کا main window.xml اس کے اندر آپ نے xml والا code یہاں پہ paste کر دینا ہے ٹھیک ہے اس پورے کو select کر کے paste کر دینا ہے کہیں بھی لکھ لیں جیسے میں نے editor کے اندر لکھا ہوا ہے دوسرا آپ کا code ہوتا ہے window xml cs والا ٹھیک ہے xml کا code اور xaml cs کا code دونوں ڈیفرنٹ ہیں پہلا code جو آپ نے یہاں سے لکھنا ہے ٹھیک ہے وہ یہ والا ہے xml والی main window جانے کہ میں نے وہاں پہ بھی ویب سائیڈ کے اوپر بھی اس کے ساتھ لکھ دی ہے کہ یہ xml والا code یہ دیکھیں اس کے ساتھ میں نے لکھ دی ہے this main window xml code یعنی کہ یہ کون سا code ہے یہ والا یہ آپ کا xml والا code ہے جو آپ کا id لگی ہوگی جس میں ٹھیک ہے بھی جو id آپ کی لگی ہوگی اس کو آپ نے یہاں پہ لاکے ctrl a سے ctrl v سے paste کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آ جائے گا اس کے بعد آپ کا یہ دوسرا ہے c s والا code ٹھیک ہے وہ بھی ویب سائیڈ کے اوپر تھوڑا نیچے جائیں گے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی لکھ دی ہے this main window.xml.cs code یہ پورا کیوں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ ویزیو سٹوڈیو کے اندر دیکھیں تو آپ کو پتہ چال جائے کہ اس کے اندر میں نے یہ والا code لکھنا ہے main window.xml.cs ابھی میرے پاس یہ code بھی لکھا پڑا ہے یہاں پہ note pad کے اندر اس کو بھی میں copy کروں گا ctrl c سے اور یہاں پہ لا کے اپنے یہاں پہ method ہوتا ہے یہ پورا save کر دوں گا ٹھیک ہے کہ ہمارے program نے ورق کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہ چیز ہم نے کر لی اس کے بعد آپ نے اس کو run کروانا ہے ٹھیک ہے run کروانے کے لیے start کے اوپر click کریں گے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کا program جو ہے وہ run ہو جائے گا جیسے ہم نے پہلے start میں run کر رہا تھا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھئے گا یہ run ہو کے آگیا ہمارا program پھر آپ نے اپنی output بھی ساتھ میں open کر لینی ہے اور پھر اس program run کر کے یہاں پر دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کا output بالکل سیم آپ کے teacher کی طرح جب یہ سیم آ جائے تو پھر آپ نے یہاں پہ ایک screen shot لینا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ یہاں پہ میں screen shot لے رہا ہوں ٹھیک ہے snapping tool کی مطلب سے جس snapping tool یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا یہ دیکھیں اس کا screen shot لے لیا جو اب آپ اپنے teacher کو submit کروانا اس screen shot کو آپ نے یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں تو آپ کے teacher نے دے دی ہے نا کہ یہ چیزیں paste کرنی ہے ایک آپ نے اوپر بنا لینی ہے screen shot کی ایک مطلب یعنی کہ آپ نے tab بنا لینا جیسے میں نے بنا لیا ٹھیک ہے اب میں نے output screen shot بھی paste کر دیا اور یہاں پہ آپ کی اپنی ویڈیو آئی ڈی ہوگی تو teacher کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ آپ کا ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ نے دینا ہے main window dot xml main window dot xml کا کوڈ آپ کو کہاں پہ ملے گا یہ دیکھیں یہاں پر main window dot xml والی فائل کا یہ کوڈ ہے جس کے اندر آپ کی ڈی ہے اس کو آپ نے ctrl c سے کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر لگے اس کو آپ نے ctrl v سے پیسٹ کر دینا ہے کلر چین کر لی گا یہاں پہ میں کلر کار رہا ہوں بلو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے black رکھیں بلو رکھیں وہ آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں یہ میرا main xml کوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ کے ٹیٹر نے بولا CS والی فائل کا بھی کوڈ دیں ٹھیک ہے اب CS والی فائل کا کوڈ یہاں سے میں کوپی کروں گا نوٹ پیٹ سے اور اس کو بھی یہاں پہ آپ کی ٹیٹر نے بولا ہو ہے پیسٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب یہ سائیمنٹ ریڈی ہے ٹھیک ہے سائز آپ پیسٹ کرنے سے پہلے بڑھا لیں تو وہ اچھا رہے گا پیسٹ کرنے کے بعد وہ بلکل باری ہو جاتا ہے اب یہ تین چیزیں آپ نے سبمیٹ کروا جنی یہ سکرین شارٹ اور یہ دو آپ کے کوڈ ہو گئے اس میں آپ کی آئی ٹھیک جیسے آپ کوڈ لکھنے بیٹھیں جب کوڈ لکھ رہے ہوں گے تو آپ خود ہی آپ کی سکرین شارٹ دوسرا مین ونڈو ڈو 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 ملتے نیو وڈیو میں تا 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 اللہ حافظ سویمان اللہ اپنا خیار رکھ